پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے پندرہ برس پرانا اجسلات تنازع حل ہو گیا دوبئی نے پاکستان کو اسی کروڑ ڈالرز دینے کی باقاعدہ پیشکش کر دی امراتی کمپنی نے پرویز مشرف کے دور میں پی ٹی سی ایل کے شیئرز قریدے تھے تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امرات کی ٹیلی کام کمپنی اجسلات سے واجبات کے وصولی میں پیش رفت ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دوبئی حکام نے اسی کروڑ ڈالرز کی ادائیگی کی پاکستان کو آفر کر دی ہے بتایا گیا کہ اجسلات کمپنی نے پاکستان کو خطی رقم دینے کی باقاعدہ پیشکش کی ہے مشیر خزانہ کی ہدایت پر قائم کی گئی کمیٹی نے دوبئی حکام سے مذاکرات کیے جس کے بعد دوبئی حکام نے مصبت جواب دیا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ دوبئی حکام نے اسی کروڑ ڈالرز کی ادائیگی کے لیے پاکستان کو ایک آفر دی ہے پاکستان دوبئی حکام کی جانب سے دی گئی آفر کا جائزہ لے رہا ہے اور بھوچل دوبئی حکام کو اس آفر کا جواب دیا جائے گا واضح رہے کہ متحدہ عرب امرات کی ٹیلی مواصلات کمپنی اجسلات نے پی ٹی سیل کے ساسوں کی منتقلی کے تنازع پر برسوں قبل حکومت پاکستان کو اسی کروڑ ڈالرز کی ادائیگی روک دی تھی اجسلات کے حکام نے موقف اکتیار کیا تھا کہ پی ٹی سیل کی خریداری کی مد میں پاکستان کو واجب الادا بکیا اسی کروڑ ڈالر کی رقم کی ادائیگی میں سب سے بڑی رکاوٹ پرابٹی کی منتقلی تھی پی ٹی سیل کے رازی اجسلات کے کنٹرول میں نہیں دی گئی جس کے باہر اس کمپنی نے واجب الادا رقم کی ادائیگی روک دی تھی